آئی بروز بنوانے والی خواتین کے پھیپروں کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف خوبصورتی کی غرض سے اپنی آئی بروز بنوانے والی خواتین کے پھیپروں کی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا ہے برطانوی اخبار اوڈی سن ہمیشہ ایک رپورٹ کے مطابق اپنی آئی بروز بنوانے والی دو خواتین میں سی سٹی میٹک ساروک وارڈ افسس نامی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے جو قوت مدافت کی ایسی حالت ہے جس میں پھرپرے پھول جاتے ہیں اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ڈاکٹروں نے آئی بروز بنوانے کے بعد خواتین کے اس حالت میں مبتلا ہونے کے کیسز ریکارڈ کیے دونوں خواتین نے اپنی آئی بروز مایکرو بلیڈ کروائی تھی جو کہ ایک نیم مستقل ٹیٹو بنانے کی تقنیق ہے جس سے عبرو گھنی دکھائی دیتی ہے اس عمل کے بعد خواتین کی آئی بروز میں نارنجی اور شرخ نشانات رونما ہوئے جس سے پریشان ہونے کے بعد وہ اپنے متعلقہ ڈاکٹروں سے ملنے گئے خواتین کی متاثرہ جلد کی بائیوپوسی سے معلوم ہوا کہ دونوں خواتین ساروک وارڈ افسس میں مبتلا تھی ان کے سینے کے ایکس رے اور اسکینوں سے معلوم ہوا کہ یہ بیماری ان کے پھپروں اور لنف نوڈس میں بھی موجود تھی ساروک وارڈ افسس کیا ہے ساروک وارڈ افسس جسم کے کچھ حصوں میں سوجن والے ٹیشوز کے چھوٹے چھوٹے پیچس پیدا کرتا ہے جسے گرینولوما کہتے ہیں کچھ معاملات میں یہ صرف جلد تک محدود رہتا ہے جسے کٹینز ساروک وارڈ افسس کہا جاتا ہے بھنوی گھنی اور خوبصورت بنانے کے لیے چار مفید تیل لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ بیماری پھپروں اور لنف نوڈس تک پھیل جاتی ہے جسے سی سٹی میٹک ساروک وارڈ افسس کہتے ہیں یہ دماغ گردے اور دل سمیت جسم کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے ساروک وارڈ افسس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کچھ خالش پیدا کرنے والی چیزوں عام طور پر پیپود اور کرے مار دوائیوں کی نمائش سے شروع ہو سکتا ہے کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں جینیاتی طور پر اس حالت کو پیدا کرنے کا زیادہ امکان ہوتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو جسم کا مدافعتی نظام اور ڈرائیو میں چلا جاتا ہے اور خود پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے برطانیہ کی نیشنل ہیل سروس کا کہنا ہے کہ فیل حال اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن علامات کو عام طور پر دوائے کے ذریعے کابو کیا جا سکتا ہے